السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذالئی کا فورشن کہا بچو sponsorship ذالئی کا فورشن ذالئی کا کا معنی ہوں گا وہ فورشن یعنی brush کیا ہے ذالئی کا یعنی وہ flushن یعنی brush تو اردو میں ترجمہ مگا وہ ایک brush ہے ذالئی کا فورشن وہ ایک brush ہے اور میں نے سمجھا لیا تھا ermême превностиقر ایک اس میں اشارہ ہے نابس جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ذالئی کا کا استعمال کب ہوگا جب چیزیں ہمارے قریب نہ دور ہو تو اس وقت ذالکہ کا استعمال ہوگا اب یہاں پہ دیکھو آگے عربی کا جملہ ہے ذالکہ زوبیون ذالکہ کا مان ہوں گا وہ زوبیون یعنی ہیرن ذالکہ یعنی وہ اور زوبیون یعنی ہیرن تو اردو میں ترجمہ ہوگا وہ ایک ہیرن ہے ذالکہ زوبیون ذالکہ مفتاحوں ذالکہ کا مان ہوں گا وہ مفتاحن یعنی چابی تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک چابی ہے کیا ہے بچوں وہ ایک چابی ہے اب آگے ہے عربی کا جملہ ہے ذالکہ علمن کیا ہے عربی میں ہے ذالکہ علمن ذالکہ کا مان ہوں گا وہ علمن یعنی جھنڈا کیا ہے ذالکا یعنی وہ علمون یعنی جھنڈا تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک جھنڈا ہے کیا ہے بچوں وہ ایک جھنڈا ہے اب آگے ہے ذالکا قصرن کیا ہے عربی میں ذالکا قصرن ذالکا کا معنی ہوگا وہ قصرن یعنی محل قصرن یعنی محل تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک محل ہے کیا ہے بچوں وہ ایک محل ہے آگے ہے عربی میں ہے ذالک کا سن کیا ہے ذالک کا سن ذالک کا معنی ہوں گا وہ کا سن یعنی کب تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک کب ہے کیا ہے بچوں وہ ایک کب ہے آگے ہے عربی میں ذالک کا معنی ہوں گا وہ قطور یعنی ٹرین تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک ٹرین ہے وہ ایک ریل گاڑی ہے آیا سمجھ میں اب آگے ہے ذالک نعلن ذالک کا معنی ہوں گا وہ نعلن یعنی جوتے تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ جوتے ہیں کیا ہے وہ جوتے ہیں ذالک وہ نعلن یعنی جوتا تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ جوتے ہیں تو یہ سبق ہمارا کتاب کے پیج میں تو ہم نے سمجھ لیا تھا تو آج نارڈ بک کے پیج میں بھی ہم نے سمجھ لیا ہے اس سے بلکل اچھی طریقے صحیح سی طرح ہمیں نارڈ بک کے پیج میں دو مرتبہ بلکل ہچی رائٹنگ میں ساف ساف لکھنا ہے تو بچو آج کا سبق ہمارا بس اتنا ہی ہے انشاءاللہ اندہ ویڈیو میں ہم دوسرا سبق آگے کا سمجھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ